اسلام علیکم علم کی شما میں آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ چاندی کے زیورات بناتے وقت آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور چاندی کے زیورات بنانے کیوں ضروری ہے اور آپ لوگ چاندی کے زیورات کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اس ویڈیو میں چاندی کے مختلف ڈیزائن بھی آپ کو دکھائے جائیں گے اور آپ کو ریٹ بھی بتایا جائیں گے کہ کس طرح سے آپ ریٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ دکاندار کے جھانسے سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی جمع پونچی کو بچا سکتے ہیں اور ایک اچھی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ بہت ہی اچھی معلومات حاصل کرنے والے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ پارک نیچرل کو فالو کیجئے اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو علم کی شما کے ساتھ رہیے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پہ سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ اس طرح کی بہت ساری بیش قیمتی معلومات کا خزانہ آپ کو ملتا رہے تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو وہ سیٹس بھی دکھاؤں گی جو کہ ہم نے بائے کیے ہیں چاندی کے اور ایسے سیٹ بھی دکھاؤں گی جو کہ بہت ہی بہترین ڈیزائن کے ساتھ مارکٹ میں آویلیبل ہیں اور بہت کم ریٹ ہیں سلور جولری جو ہوتی ہے وہ گولڈ کے مقابلے میں کافی چیپ پرائس پہ یعنی کم قیمت میں ملتی ہے لہٰذا آپ اگر گولڈ نہیں لے سکتے تو آپ سلور جولری بنا کر اپنے لئے رکھ لیجئے کیونکہ سب کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹیوں کو بڑے ہوتے دیر نہیں لگتی لہٰذا ان کے جہاز کے لیے یہ جولری آپ کو بہت کام آئے گی ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ اپنے پاکٹ منی سے اپنی جیب خرش سے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں سونے کے زیورات کی بنا لیا کرتے تھے اور وہ بعد میں اپنی بیٹیوں کے جہاز میں بھی کام آتی تھی لہٰذا آپ چاندی کے زیورات کا بھی یہی سسٹم لگا سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی رکم جمع کر کے چاندی کے کوئی نہ کوئی زیور خرید کر جمع کر لیا کریں اور بچوں کی شادیوں میں دینے کے ان کو بہت کام آئے گا اس وقت بہت خرچہ ہوتا ہے جبکہ اگر زیور بنا ہوا ہو تو پھر مشکل نہیں ہوتی اور چاندی بھی اطلاعی زیورات میں آتی ہے اور جس طرح سے سونے کی قیمت بڑھتی رہتی ہے اسی طرح سے چاندی کی قیمت بھی بڑھتی رہتی ہے لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چاندی کو روال کی صورت میں لے لیا جائے یا کوئنس کی صورت میں لے لیا جائے تو اس میں میکنگ نہیں لگتی اور آپ کو جتنے کی چاندی ہوتی ہے یعنی جتنی اماؤنٹ کی چاندی ہوتی ہے وہی آپ سے لی جاتی ہے اور بہت کم قیمت اس کے اوپر لی جاتی ہے جبکہ اگر آپ جلری بنائیں گے تو اس کا یہ طریقے کار ہوگا کہ آپ کو میکنگ اور ویسٹ ایج اور اس کی بہت ساری ایسی چیزیں آپ سے لی جاتی ہیں جو کہ چاندی کی رقم سے یا سونے کی رقم سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کہ جو اوریجنل چاندی کی رقم ہوتی ہے اس سے میکنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں جو سٹونز وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ بھی یہ لوگ آپ کو چاندی اور سونے کے ریٹ میں ہی دیتے ہیں یہاں پتھروں کی قیمت بھی چاندی اور سونے کے حساب سے یہ لوگ بہت کمارے ہوتے ہیں تو سراف جو ہوتے ہیں جو جویلرز حضرات ہوتے ہیں تو جب ہم جویلری لینے جاتے ہیں تو یہ جو سراف حضرات ہیں وہ اکثر وقت بہت زیادہ بیوکوف بناتے ہیں اور جتنے کا سونہ ہوتا ہے اس سے ڈبل ہم سے میکنگ لے لی جاتی ہے تو اس طرح سے خریدار کا بہت ہی بڑا نقصان ہو جاتا ہے لہٰذا احتیاط کیجئے یہ بھی چین ہے یہ والی بھی یہ نہیں آتی بھی بریس لیڈ ہے یہ ساری چین ہے یہ جو بوپڑ جیسی نظر آرہی ہے یہ بھی چاندی کی ہے یہ خراب نہیں ہوگا یہ ہو جائے گا پولیش کرا لے دو پولیش کرا لے دو اچھا ایس ہی نہیں ہوگی یہ بہت باریک باریک ہے نا بلکل دیزائنیں بہت اچھی ہیں یہ بھی بیارہ یہ میکنگ آپ کتنی لے رہے ہیں اور اس کا جو چاندی کا پرائز ہے وہ کیا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھئے کہ اگر چاندی اس وقت دو ہزار بائیس مارچ کامت چل رہا ہے اس میں اگر چودہ سو سے بارہ سو کے درمیان اگر اس کا ریٹ ہے تو آپ پوچھئے کہ یہ کتنے گرام کی چیز بن رہی ہے جو آپ بنوا رہے ہیں یہ رنگ ہے یا کوئی چوڑی ہے کتنے گرام کی بنا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ پر گرام کے حساب سے اس کا ریٹ دیکھیں تو دس گرام چاندی کا ریٹ اگر چودہ سو ہے تو آپ اس سے اپنے گرام کو منٹیپلائی کیجئے اور اس طرح سے آپ اصل چاندی کا ریٹ نکالیں اور اس کے بعد آپ پوچھیں کہ آپ اس پر میکنگ کتنی لے رہے ہیں تو میکنگ آپ ان کو ایک حد درجے تک دے سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ میکنگ اگر یہ لوگ لگا رہے ہوں تو آپ الارڈ ہو جائیں اور ان سے بارگننگ کریں کہ بھائی اتنی زیادہ میکنگ تو ہم نہیں دے سکتے مجھے رنگز نکال کے دکھاؤں گے ایک پڑھا ایک پڑھا اس کو رکھ دو ہاں پہلے آپ اس کو رکھ دیں اس کا وزن کیا ہو یہ واہلی نکالی دی نا ایک مرد یہ واہلی نظر آرہی یہ واہلی میں نے نکالی یہاں بھی نہیں رہی آئیے دیکھیں تو یہ یہ کتنے کی پڑھے گی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں صحیح کہتے ہیں بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے بہت ہمیں ہمیں نہیں اس کو بارا دینا تو کوئی اگر دیکھتا ہے اس کو بحث ہو اس کو بھی رکھ دی صرف بناونا فن کو تکا میرا تو یہ ہو گیا طریقہ چاندی اور سونے دونوں کی میکنگ کے لیے آپ کو بتانے کا کہ کس طرح سے یہ لوگ اصل چاندی اور اصل سونے کی قیمت سے بھی زیادہ میکنگ چارچ کر دیتے ہیں اور سٹون بھی جو ہوتے ہیں وہ پتھر کے جو نگینے ہوتے ہیں ان کا ریٹ بھی جو ہے وہ گولڈ کے ریٹ کے ساب سے لوگ وزن کرتے ہیں تو یہ ان کا بہت ہی زیادہ ان کا فائدہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ لوگ بہت زیادہ کمال لیتے ہیں اور جو خریدار ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اللو بن جاتا ہے تو آپ ہرگز اللو نہ بنیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کر کے آگے پھیلائیے تاکہ بہت سارے لوگ جب بھی اپنے جہز کے لیے یا اپنی پسند کے لیے یا اپنے انویسٹمنٹ کے لیے کسی بھی طریقے سے جویلری خریدنے جائیں چاہے وہ سونے کی ہو یا چاندی کی تو بہت احتیاط کریں اور جویلرز حضرات کے جھانسے میں ہرگز نہ آئیں اور اگر کوئنز کی صورت میں یا روال کی صورت میں چاندی یا سونہ خریدتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ ان کی جو میکنگ ہے اور جو ان کی جو کٹوٹی ہوتی ہے میکنگ و کٹوٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی بچ جاتی ہے اور پیور گولڈ ہی ان کے پاس آتا ہے اور بہت معمولی قیمت اس کے اوپر لی جاتی ہے تو یہ کوئنز وغیرہ بہت ہی فائدہ اچھا ہے اور انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے بہرحال ہم تو اتنے مالیت کی وہ نہیں رکھتے بہرحال ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اس طرح کی چیزوں کو انویسٹ کے لیے استعمال کیا جائے لیکن ویڈیو بنا کر ان لوگوں کے لیے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جن کے پاس اتنی رقم ہے اور وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس چیز میں انویسٹ کیجئے کیونکہ گولڈ اور چاندی کی جو قیمت ہے وہ ہمیشہ اپ رہتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے جبکہ پیسے کی جو روپیہ ہے جو اپنا کاغذ کی کرنسی ہے اس کی جو ویلیو ہے خاص طور پاکستانی تو ان کی ویلیو گرتی ہی چلی جاتی ہے لہٰذا انویسٹ کیجئے تو ہمیشہ چاندی اور سونے میں انویسٹ کیجئے لیکن جولری میں انویسٹ کرنا بے وکوفی کے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگ اپنے شوق کی خاطر بناتے ہیں تو بہت سارے یہاں پر سیٹ اور ڈیزائن وغیرہ میں نے آپ کے لیے اس ویڈیو میں بنا کر رکھے ہیں تو آپ ضرور دیکھئے اور اگر آپ اپنے کسی بچی وغیرہ کے جہاز کے لئے بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنا لیجئے کیونکہ یہ تو چیزیں دینی ہی پڑتی ہیں اور بچوں کو شادی میں یہ چیزیں تحفے میں دی جاتی ہیں جس سے شادی کے وقت آپ کے بوجھ میں کافی کمی آ جاتی ہے کہ زیور بنا ہوا ہے اور اب بچی کی رخصتی کا ٹائم ہے تو ہمیں زیور بنانے کی فکر نہیں ہے اور یہ چیز ہمارے پاس بنی ہوئی ہے اگر ہم سونا نہیں بھی دے سکتے تو چاندی کی زیورات دے کر اپنی بیٹی کو رخصت کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ ضرور کیجئے گا اور کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے تمام سوالوں کا بروقت جواب دے سکتا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں نے کچھ سیٹ بنوائے تھے اپنے بچوں کے لئے وہ میں نے شروع میں دکھا دیئے ہیں لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ چاندی کی قیمت اور بڑھتی جا رہی ہے تو جو چیز پہلے جتنے کی بنوائی جاتی ہے اب اس سے ڈبل ہو جاتی ہے لہٰذا وقت جو ہے وہ گزرتا جاتا ہے اور قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں اسی لئے میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگر اپنے بچوں کے لئے کچھ بنوانا ہے تو اسی وقت بنوالی جئے آگے دام کہیں ایسا نہ ہو کہ چاندی کے دام بھی سونے کی طرح بہت زیادہ ہائے ہو جائیں اور آپ اپنے بچوں کو سونا تو نہیں دے سکتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چاندی بھی نہ دے سکیں بہت بہت شکریہ آپ ویڈیو دیکھنے کا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا کمنٹ کم انتظار کروں گی اللہ نکہ بان